ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز کسانوں نے اپنے وادے کے انصار محلہ دیوس کے موقع پر پوری کمان محلاؤں کے ہاتھوں میں سوپی محلائیں ٹریکٹر ٹرولیوں کو خود چلا کر کے کسانوں کو سمرتھن کرنے بورڈر پر پہنچی محلہ دیوس کے موقع پر محلہ کسانوں نے یہ اعلان کیا کہ جب تک کروشی قانونوں کو واپس نہیں لیا جاتا تب تک وہ کسانوں کے ساتھ اس آندولن میں شامل رہیں گی 8 مارچ یعنی محلہ دیوس کے موقع پر پورے دیش نے محلہ دیوس منایا تو وہی دلی کی سیما پر بیٹھے کسانوں نے بھی اپنے کہے انصار سوموار کو محلہ دیوس منایا اس دوران ہر جگہ آندولن کا سنچالن پوری طرح سے محلاؤں نے ہی کیا ایک ایک کر آپ کو ان سبھی جگہوں کی تصویروں سے روبرو کراتے ہیں جہاں محلاؤں نے موڑچا کھولا دہاں ساب آرڈر پر چل رہے کسان آندولن میں کسان محلائے ہریانوی ویش بھوشا کے ساتھ آندولن اتھل پہنچی محلاؤں نے کہا کہ محلہ دیوس کے موقع پر کسانوں کو سمرتھن دینے پہنچی ہے اس سے پہلے بھی دوسرے آرڈروں پر جا کر بھی کسانوں کو سمرتھن دے چکی ہیں محلاؤں کا کہنا ہے کہ جب تک تینوں پرشی کانونوں کو رد نہیں کیا جاتا تک تک وہیسی ترہان دولن میں سمرتھن دیتی رہیں گے بہادرگر بہادرگر کے ٹیکری بورڈر پر بھی سیوکت کسان مورچہ کے آواہن پر انتر راستر محلہ دیوس منایا گیا اس دوران محلاؤں نے سرکار پر تانہ شاہی کرنے کے آروپ لگائے محلاؤں کو بھی جنگ کے میدان میں آنا پڑا پنجاب ہریانہ کی محلائے کسانوں کے ساتھ کھڑی ہیں اور کانون واپسی تک کسانوں کے ساتھ ایسے ہی کھڑی رہیں گی سرکار کی تانہ شاہی ہے وہ دن برتی دن جو بڑھ رہی ہے وہ تانہ شاہی کو روکنے کے لیے محلاؤں کو جنگ کے مدان میں جیسے پراتن کال بھی آتے ہیں آج ہی اس کو جنگ کے مدان میں ان لوگوں کو آنا پڑا تاکہ جو سرکار پوری ہے پھر ماں بہنوں کو گھر میں بیز دو اس کو خطرہ ہے کہ اگر پنجاب ہریانہ کی ماں بھائی شرق پہ آگئی تو ہماری سرکار کو احلا دیں گی اسی لیے اس سرکار پر جتاونی دینے کیلئے پنجاب ہریانہ اور سب اسٹیٹسی جو محلائے ہیں ہٹ جڑ ہو کے کسان بھائیوں کے ساتھ کڑی ہیں وہ تینوں قانون رات ہونے تک جہاں پر کھڑی رہے ہیں تو وہی ایک اور محلہ کسان نے کہا کہ سرکار کو تینوں قرشی قانون واپس لینے ہوں گے کسان کے پاس کھیتی کے علاوہ کچھ نہیں اور کسان اپنی کھیتی بچانے کی لڑائی لڑ رہا ہے ان کانونوں سے صرف کسانوں کو ہی نہیں بلکہ برے دیش کو نقصان ہوگا موڈی جی نے کالے کانون لاکھے اور ہماری کھیت کوسس کی ہے ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی جب تک پردرمدر جی کالے کانون واپس نہیں کر لیتے ہم محلائے ہیں کھنڈے سے کھنڈا ملا کر سٹکوں پر ڈٹھی رہیں گی اور اپنا حق لے کے رہیں گے سوئی ہوئی سرکار جب تک جاگ نہیں جاتی ہم چین سے نہیں سوئیں گے موڈی جی کو ایک دن ہمارا حق دینا ہوگا موڈی جی کو کالے کانون واپس لینے ہوگے کیونکہ کسان اپنے نسل اور بھسل بچانے کی لڑائی لڑ رہا ہے اور کسان کے پاس اپنے کھیتی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کھیتی پر نیر پر ہے وہ تو جب تک کسان کے پاس کھیتی نہیں ہوگی تو کسان کہاں سے کہلائے گا اور جو لوگ یہ سوتے گے کسانوں کی لڑائی ہے یہ لڑائی ہر انسان کی لڑائی ہے آج اگر کرشی کی سرسا کے بھاؤدین ٹول پلازا پر بھی انتر راستوے مہلا دیوست کے موقع پر مہلاو نے ہی کمان سنبھالی اور بھاؤدین ٹول پلازا پہنچ کر مہلاو نے دھرنا دیا کسان ایکتا کے نارے لگاتے ہوئے مہلایے ٹرکوں اور ٹریکٹروں میں ٹول پلازا پہنچی اور کرشی کانونوں کے ویروت اور بڑتی مہنگائی کے خلاف سرکار پر حملہ بولا آندولن پر بیٹھے کسانوں کا حوصلہ بڑھانے پہنچی مہلاو نے کہا کہ سرکار کسانوں کی کوئی بات نہیں سن رہی کسانوں کو سمرسن کرنے پہنچی مہلا کمل جیت کور نے بتایا کہ آندولن کو لمبا سمیہ ہو گیا اس دوران کئی کسانوں کی جان بھی چلی گئی سرکار جلد سے جلد کسانوں کی مانگوں کو پورا کرے سرکار ہماری جو مانگے ہیں وہ پورا کریں اب بہت دکھ ہوتا ہے جب کوئی جوان ہمارا شہید ہوتا ہے اور جب کوئی کسان ہمارا شہید ہوتا ہے تو بہت حردہ میں دکھ ہوتا ہے اسی لیے میری بینتی ہے کہ ہماری مانگوں کو جلد سے جلد پورا کیا جائے گوہانا گوہانا کی سڑکوں پر مہلا سنگٹھنوں نے پردرشن کیا اور کرشی کانونوں کی ویرود میں گوہانا سے مہلا آئے خود ٹریکٹر چلا کر سینکڑوں کی سنکھیا میں سنگھ وارڈر کیلئے نکلی مہلاوں نے کہا کہ وہ کسانوں کا سمرتھن کرنے کے لیے گھروں سے نکلی ہیں اور جب تک کرشی کانونوں کو واپس نہیں لیا جاتا تب تک وہ کسانوں کا سمرتھن کرتی رہیں گی کسان روز کچھ نیا کر کے سرکار کا دھیان اپنی طرف کھیچنا چاہتے ہیں مہلا دیوز کے موقع پر مہلاوں نے آندولن کی کمان سمحالی کسانوں کا صاف کہنا ہے کہ سرکار چاہے مہنوں بعد سنیں یا سالوں بعد لیکن وہ تب ہی واپس لوٹیں گے جب کرشی کانون واپس لیا جائیں گے بیرو ریپورٹ حریانہ نیور